بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس اسلام آبا سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترہ خونہ نکلا یہ شیر ہم نے پچھلے دنوں بھی پڑا تھا لیکن پنجاب حکومت پر شب خون مارنے کے لیے پی ڈی ایم نے جو کھیل کھیلا تھا اس کا جو عبرتناک انجام سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر پھر یہی شیر پڑھنے کو دل کرتا ہے اس لیے آج ہم نے آپ کی خدمت میں یہ شیر دوبارہ پیش کیا یہ سب کیا معاملہ ہے پی ڈی ایم کی جو جارہانہ سیاست تھی وہ ایک فون کال کی مار نکلی ہے اور یہ فون کال کہاں سے آئی کیوں آئی اور اس میں آرمی چیف کے سعودی عرب کے دورے کا کیا تعلق تھا کپتان اور آرمی چیف کے درمیان اجاز الحق پرویز خٹک اور کچھ دوسری شخصیات کے ذریعے جو رابطے جاری تھے اب سعودی عرب میں موجود کچھ طاقتور شخصیات بھی اس معاملے میں ملوث ہو گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں جس طرح سعودی حکمران پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوتوں کے درمیان سالس کا کردار ادا کیا کرتے تھے اس بار شہزادہ محمد بن سلمان نے کپتان کے ساتھ پچھلے دنوں جو رابطہ کیا تھا ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی ایک بار پھر وہی تاریخی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کا پہلا اثر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وفاق نے پنجاب پر جو چڑھائی کی ہوئی تھی وہ ہنگامی پسپائی میں بدل گئی ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بروقت ملتی رہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنی حکومت کو درپیش مالی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جس طرح امریکہ کی جھولی میں جاگرے ہیں اس پالیسی نے اس خود سپردگی کے انداز نے اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے کر دیے ہیں اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے کان ہی کھڑے نہیں ہوئے خطے میں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اچانک صورتحال بدل گئی ہے اور پاکستان کے دوست ممالک اور خطے کی بڑی طاقتوں کے درمیان جو پسے پردہ رابطے ہوئے ہیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈیم سرکار کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اس کا پہلا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے پی ڈیم کو پسے چلمن حلکوں کا پسے پردہ قوتوں کا جو تعاون درکار تھا وہ نہیں ملا اور اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب پر کی گئی چڑھائی تخت لاہور پر قبضے کی کوشش تخت لاہور پر قبضے کی جنگ کے دوران ہنگامی پسپائی ہوئی ہے اور رانہ سناولہ اپنے زخم چاڑتے ہوئے واپس اسلام آباد چلے گئے ہیں ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پچھلے دنوں کپتان کے ساتھ ایک ہنگامی رابطہ کیا تھا خصوصی ایلچی کے ذریعے یہ خبر ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس رابطے کے دوران کپتان نے جس مصبت طرز عمل کا مظاہرہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی حکمران جس طرح ماضی میں شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سالسی کیا کرتے تھے اور بطور گیرنٹر کردار ادا کیا کرتے تھے کمو بیش ویسا ہی سلسلہ پی ٹی آئی اور کپتان کے ساتھ شروع ہو گیا ہے سعودی حکمرانوں کا شہزادہ محمد بن سلیمان کا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اسلامی افواج کے جو سربراہ ہیں سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا بھی اہم کردار ہے اور پاکستان کے آئندہ سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے اور متوقع عام انتخابات کے حوالے سے نہ صرف سعودی رب بلکہ افغانستان چین اور جو ہمارے دوسرے ہمسائے ممالک ہیں جن کے پاکستان میں بہت سے اسٹیکس ہیں انہیں بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر ہی ایک بڑی خوشکبری ملنے والی ہے اور پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے ناظرین یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں اچانک صورتحال بدل گئی ہے اور جن ارکان اسمبلی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں خفیہ نمبروں سے دھمکی امیز فون کالز آ رہی ہیں یا اربوں روپے کی پیشکشیں ہو رہی ہیں وہ سارا سلسلہ اچانک رک گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے دورے سے واپسی کے بعد آرمی چیف جرنل آسم منیر نے آئی ایس آئی سربراہ اور دیگر حکومتی ایجنسیوں کو اے پولٹیکل ہونے کے لیے کلیر کٹ لائن دے دی ہے نئی صورتحال اب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی جنگیں خود لڑنا پڑیں گی اور جب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو تو پھر سیاسی جنگ میں انتخابی جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے عوام جس کے ساتھ ہوں اور اس وقت دو تہائی اکثریت جتنے بھی سروے آ رہے ہیں ان میں عوام کی دو تہائی اکثریت خان کے ساتھ ہے کپتان کی فیدائی ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی اور چین نے بھی کپتان کی حمایت شروع کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پسے پردہ بارچیت ہوئی ہے جو پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں کے دوران رابطے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے ان ہمسائے ممالک نے افغانستان کی طالبان حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کلیر پیغام دیا ہے کہ خدارہ امریکہ کے ہاتھ میں کھیلنے والی اس حکومت کی پالیسیوں سے بچیں اور پاکستان کو وہ مقام دیں جو خطے کے ممالک اسے دینا چاہتے ہیں ناظرین یہ لیڈنگ رول کوئی فرنٹ لائن اسٹیٹ کا نہیں ہے کسی نئی پروکسی وار کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ایک معاشی بلکہ پاکستان کو خطے کی معیشت اور تجارت میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار دینا چاہتے ہیں چین، روس، افغانستان، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات خطے کے یہ تمام ممالک جو خوشحال ممالک ہیں وسائل سے مالا مال ہیں ان میں سے کچھ سنتی حوالے سے بڑے طاقتور ہیں بہت ترقی آفتہ ہیں ان سب ممالک کی خواہش ہے کہ پاکستان کی اس خطے میں حیثیت وہی ہو جو فیصل آباد میں گھنٹا گھر کی ہے کہ آپ جس بازار میں بھی داخل ہوں سامنے گھنٹا گھر نظر آتا ہے تو یہ تمام ممالک جو پاکستان کے چاروں جانب واقع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تجارت ان کی معیشت کی جو مین شہرہ پر جب وہ پہنچیں تو ان کے سامنے پاکستان کھڑا ہو ناظرین خطے کی تجارت اور معیشت کا چوراہہ بننے کا جو سنہری موقع مل رہا ہے پاکستان کو اس راستے پر چلنے کی صرف ایک ہی شخص میں طاقت ہے قوت ہے ہمت ہے اور قوت فیصلہ ہے اور اس کا نام ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات اب سمجھ آگئی ہے اور خطے کے جو طاقتور ہمسائے ممالک ہیں اور جو پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کرتے ہیں انہیں بھی اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان کا مستقبل نئے عام انتخابات سے وابستہ ہے اور نئے عام انتخابات کے بعد عمران خان ایک بار پھر پاکستان کے وزیر عظم بن کر اس خواب کی عملی تعبیر سامنے لاسکتے ہیں جو ستر سے اسی سال پہلے بانیاں پاکستان نے دیکھا تھا پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا تھا اور اس پورے خطے کے اسلامی ممالک نے دیکھا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جو حقیقی معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر بن کر پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا ناظرین پی ڈی ایم والے پریشان ہیں کہ یہ اچانک کیا کھایا پلٹ گئی ہے اور ان کی سرپرستی کرنے والوں نے اچانک ہاتھ کیوں کہنچ لیا ہے انہیں اپنا مستقبل بہت خوفناک نظر آ رہا ہے وہ عام انتخابات سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن عام انتخابات سامنے کھڑے ان کا مو چڑا رہے ہیں اس حوالے سے مئی کا مہینہ بہت اہم ہے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی جلد ہم آپ سے شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی